السلام علیکم معزز ناظرین آئیم عمر بھٹی اور آپ کو آپ کے اپنے چینل دے لی اردو گلوپن نے خوشیہ مدید کہتا ہوں آج کا ٹاپک تو آپ کو پتا ہوگا تم نیل سے پتا چل چکا ہوگا نوکری یا پھر کاروبار دنیا میں فی زمانہ اگر کسی کے میارے زندگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی تعلیمی قابلیت کم بینک بیلنس اور اس کے پاس مادی اشیاء سے لگایا جاتا ہے یہ بھی ایک سچ ہے کہ جہند گھردان ہیں اندھے کملیوی سے آنے لیکن اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ پیسہ ہر کسی پر عاشق نہیں ہوتا اور جس پر عاشق ہو جائے پھر وہ مٹی کو بھی ہاتھ میں پکڑے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے وگر نہ سونا بھی مٹی سوال یہ ہے کہ پیسہ کیسے کمائے جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کیا جائے جس میں منافع ہو نہ کہ اجرت یعنی بزنس کیا جائے نوکری نہیں اگر کاروبار میں اتنا منافع نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ کاروبار میں منافع کے نو حصے ہیں جب آپ کاروبار کر لیتے ہیں تو پیسے کو کیسے دگنا کرنا ہے اس کا فارمولہ بھی ہمارے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے کاروبار کر لو یہی وجہ ہے اللہ دنیا میں دس گناہ اور آخرت میں ستر گناہ لوٹا کر دیتا ہے اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو چاہیے تو اس کا بھی حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح فرما دیا کہ صدقہ کرو مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موز سے بجاتا ہے اور اللہ کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے لیکن ہم کاروبار کرنے سے قبل ہی اس کے نقصانہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے پاکستان میں کاروبار کی وجہ ہے نوکری کو ترجیح دی جاتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو کم سے کم سے ہر ماہ تنخواہ تو مل جائے کرے گی اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ وصول کرنے کے بعد دوسرے ماہ کی تنخواہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں جس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں اور کمپنی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جوش و جذبہ سے کام نہیں کرتے جس واللہ سے ذاتی کاروبار میں کر سکتے ہیں اس لیے دنیا کے کامیاب بزنس مین خیال کرتے ہیں کہ منافع عجرت سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ عجرت آپ کا پیٹ پالتا ہے لیکن منافع آپ کی قسمت بدل دیتا ہے لہٰذا ہمیں یہ سوچے بغیر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کام کو تجیح دیتے ہوئے چھوٹے سے کام سے ہی بلے ہو اپنا کام کرنا چاہیے ایک بار ایک صحابی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مدد چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کلہاری کے اور کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاری لی اور اپنے دست مبارک سے لکڑی کا دستہ اس میں ڈال کر کہا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اسے بزار میں فروغ کر کے اپنی گزر بسر کرو وہ آدمی چھلا گیا اور پھر چند ماہ بعد دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کاروبار کرنے سے اللہ نے مجھے اس قدر برکت دی ہے کہ اب میں کسی اور کی مدد کرنا چاہتا ہوں اگر اثر حاضر کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی امیر شخص ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی پی ایج ڈی نہیں سب بزنس مین ہیں اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کے لئے کوئی رقم بھی نہیں تھی لیکن انہیں اپنی قابلیت پر اور محنت پر اس قدر یقین تھا کہ کامیابی ان کے قدم ضرور چومے گی جکمہ چین کا امیر ترین شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بندروں کے سامنے کیلے اور پیسے رکھ دیں گے تو بندر کیلوں کا انتخاب کریں گے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ پیسوں سے بہت سے کیلے خریدے جا سکتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے نوکری اور کاروبار رکھ دیں گے تو لوگ نوکری کا انتخاب کریں گے کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کاروبار سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں اس لئے منافع عجرت سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے ہمیں بطور پاکستانی چاہیے کہ کاروبار حیات کو اگر بہتر کرنا ہے تو اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں انشاءاللہ کاروبار حیات خود بخود بہتر ہو جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگنے کی صورت میں لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ نکیبان پاکستان پہندہ بات